موسیقی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھک تھاک ہوں گے آج میں یہ کشن کا تیسرا بارٹ بنانے والی ہوں یہ میں نے آپ کو ڈیزائن بتا دیا تھا کہ کس طرح سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے فرنٹ پوسٹ اور ڈبل کروشیا لیکن میں یہ کلر یہاں سے لگانا آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے یہ کلر جو ہے میں نے سٹارٹ کیے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے یہاں تک میں نے یہ اے وان ٹو تھری پور میں نے یہاں سے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم نے اگر ڈیزائن شروع کرنا ہے اب میں آپ کو کلر پھر دوبارہ سے بتاتی ہوں یہ ہم نے ڈبل کروشیا بیک پوسٹ سے سٹارٹ کیا یہ دیکھیں اس طرح آپ کو بتا ہے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اور پھر میں یہ چین لوں گی ہم نے یہاں سے سٹارٹ کیا اور نیکسٹ والے میں میں ٹو ڈبل کروشیا نیکسٹ چین میں میں نے ٹو ڈبل کروشیا بنائے تھے یہ وان اور یہ ٹو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ایک میں نے کلر یہاں سے یہاں تک لگا لیا ہے اب میں سیکنڈ کلر جو ہے وہ سٹارٹ کروں گا یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک میں نے لگا لیا اب میں سیکنڈ کلر جو ہے وہ سٹارٹ کروں گی میں نے ادھر سے یوں سٹارٹ کر لیا اور یہ جو میرا لائٹ کر رہا تھا اس کو میں نے یوں ٹائٹ کر لیا یہ دیکھیں اس طرح سکتے دیں میں کیا کروں گی front post double crochet یہ میرا front post double crochet بن گئے ہے اور میں نیکسٹ چین میں جو ہے وہ double crochet بناؤں گا ایک ہی چین میں میں نے double crochet بنایا ہے یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک اور پھر میں نے اس کلر کو پیچھے لے جانا ہے اور پیچھے سے دوسرے والا یار لا کے دوسرے والا میں نے اپنا لا کے کلر تو پھر میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اندھر سے کیا اور میں نے پھر front post double crochet سے سٹارٹ کر لیا یہ دیکھیں اس طرح اور پھر میری next two things two double crochet اسی طرح سے میں پوری round جو ہے complete کر لوں گی یہ دیکھیں ایک دفعہ یہ کلر اور پھر میں نے کیا کیا اس میں لا کے اور اس کو ٹائٹ کر لیا ٹھیک ہے اور پھر یہ نیکسٹ کلر سٹارٹ کر لیا اور نیکسٹ کلر سے پھر front post double crochet اور اس طرح سے میں یہ پورا جو راؤنڈ ہے وہ complete کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ دونوں کلر سٹارٹ کی ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کس طرح سے یہ ریزائن بنانا ہے بس کلر لگا لیا ہم نے اور پورا راؤنڈ کر کے میں complete کر کے یہاں پہ آکے آپ کو پھر سے جوائن کر لیتی ہوں پھر سے ملتی ہوں ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں یہ پورا راؤنڈ اور نیکسٹ راؤنڈ میں بھی ہم نے سیم ایسے ہی بنا دیا یہ دیکھیں میں نے یہ پورا راؤنڈ complete کر لیا ہے اب میں یہاں end پہ آگئی ہوں میں پھر یہ جو پیچھے threads ہیں ان کو یہ بل پڑ جاتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے جب use کرنا ہے نا تو کچھ time میں ہم نے نیچے سے یہ دھاگا پکڑ کے لگانا ہے اگلا اور کچھ time میں یہ دیکھ لیں آپ پھر اس طرح جو بل پڑے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اب میں اس کو نیچے سے پکڑ کے لگاؤں گی تو میرا بل جو ہے وہ نکلے گا یہ دیکھیں اس طرح پھر میں نیچے سے پکڑوں گی تو پھر یہ میرا بل اس طرح سے نکل جائے گا پھر نیچے سے پکڑوں گی تو یہ دیکھیں اور یہ جس طرف کو بل پڑا ہے آپ نے پھر اس کے opposite side کو کبھی نیچے سے پکڑ کے ہم نے یوں نیچے سے پکڑ کے یوں thread کو لے آنا ہے اور کبھی ہم نے اس کے اوپر سے پکڑ کے لے آنا ہے تو پھر بل نہیں پڑے گی اچھا یہاں پہ میں یہ دیکھیں اور اس کو tight ضرور کرنا ہے جب آپ دوسرا color لے گی تو پھر اس کو tight کر لینا ہے af mig já hampi slip stickskurungi horfeif gings rar afi heimira höggir og þeir him me frönd póst heimira next round frönd póst ڈبل کروشیا اور پھر ایک چین میں نے بنا کے تو پھر سٹارٹ کرنا ہے اب میں اس کو تھرڈ کو نیچے سے میں نے لینا ہے اس کے بعد ہمارے یہ جو آگے دو ڈبل کروشیا میں نے بنائے تھے اس کے ان دونوں کے میڈ میں ہم نے لینا ہے یہ دیکھیں ان دونوں کے میڈ میں دو ڈبل کروشیا بنانے اس طرح سے یہ پوری رو ایسے ہی بس ڈبل کروشیا کے اوپر ڈبل کروشیا بنانا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح اب میرا تھرڈ جو ہے رو پہ نیچے سے دوں گی اور اس کو یوں ٹائٹ کر دیں یہ پھر میں اگلا راؤن میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میں نے فرنٹ پوسٹ پہ فرنٹ پوسٹ اور یہ جو میرے دو ڈبل کروشی ہیں ان کے میں میڈ میں دو ڈبل کروشی بناؤں گی ان کے مجھے میڈ میں سٹیچ اٹھا کے اس طرح دو ڈبل کروشی بنانے ایک اور یہ دو اس طرح ان کے میڈ میں اور پھر میں نیکسٹ کلر لوں گی نیچے سی تھرڈ کو پکڑوں گی اور اس طرح کر کے اور پھر یہ والے تھرڈ کو میں نے کھانک دیا یہ پھر فرنٹ پوسٹ اور پھر ان کے نیکسٹ والے دو ڈبل کروشی بنانے یہ میرا راؤنڈ بلکل اسی طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس میں کوئی انکریز نہیں ہے اور نیکسٹ جو راؤنڈ یہاں پہ میں نے آکے اس کو کلوز کر دینا اور جو نیکسٹ راؤنڈ ہے اس کو میں نے کیا کرنا ہے یہ جو میڈ والے دو بلکہ میں ایسے کروں گی آپ یہ راؤنڈ بنا کر یہاں پہ واپس آئیں اور میں پھر بتاتی ہوں کہ اگلے راؤنڈ میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ کر لیا ہے کوئی انکریز نہیں کیا بس میں نے یہ فرانٹ پوسٹ پہ فرانٹ پوسٹ اور جو آگے ٹو سٹیچز تھے اس کے اوپر ٹو ہی بنائے ہیں اور اب میں سلپ سٹیچ کے ذریعے نیکسٹ کلر لے کے تو یہاں پہ کلوز کر دوں گی اور پھر میں کروں گی نیکسٹ شروع یہ دیکھیں فرانٹ پوسٹ پہ فرانٹ پوسٹ ڈبل کروشیا اور یہ جو میرا آگے دو میرے بنے ہوئے ہیں ڈبل کروشی اب پھر ان کے میڈ میں لینا ہے مجھے ایک ڈبل کروشیا یہ دیکھیں میں نے لیا تھا نا فرانٹ پوسٹ ڈبل کروشیا اور اس کے میڈ میں یہ دیکھیں فرانٹ پوسٹ ڈبل کروشیا کے بعد یہ جو دو سٹیچز ہیں ڈبل کروشی کے ان کے میں میڈ میں لوں گی ایک ڈبل کروشیا پھر ایک چین اور پھر سے ڈبل کروشیا سیم سپیس میں اس طرح ہمارا یہ جو چین بنا ہے یہ ہمارا انگریز ہو گیا ہے ڈبل کروشیا میں نے بنایا ہے اور نیکسٹ یہ جو تو سٹچیز میں نے بنایا تھے ڈبل کروشے کے ان کے میٹ میں میں ڈوں گی ایک ڈبل کروشیا ایک چین اور پھر سیم سپیس میں سیم جگہ پہ پھر ڈبل کروشیا یہ دیکھیں اس طرح ہمارا یہ وی سٹچ مند ہے یہ سائد آپ کو قریب سے نظر آ رہا ہو میں دوسرے کلر میں سوچے بتا دیتیم اسی طرح ہمارا یہ پورا راؤن جو ہے و کم کلیت کر لینا ہے یہ دیکھیں منی فرند خوست بنائیا اور یہ جو ہے همارے دو ڈبل کروشے ان کے ميد میں منی ایک ڈبل کروشیا بنائیا پھر ایک چین بنائی اور پھر سی ڈبل کروشیا سیم سپیس میں سیم جگہ پر سیم hól میں اس طرح سے ہمارا یہ وی سٹچ کریئٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ میں نے پورا راؤن اسی طرح سے یہاں تک کمپلیٹ کر لینا ہے یہ فرنٹ پوسٹ پھر نیکسٹ والے میں ڈبل کروشیا ایک بنا کے پھر جین بنا کے پھر ڈبل کروشیا اسی سیم سپیس میں اس طرح سے پورا راؤن کمپلیٹ کر لوں گی کمپلیٹ کر کے آپ کو جوائن کرتی ہوں نیکسٹ راؤن دیکھیں میں نے یہ اس کے اوپر سیم پرنٹ پوسٹ بیسی بنایا ہے اور یہ جو ہمارا وی سٹچ تھا نیکسٹ پہ اس میں میں نے پھر سے مڈ میں جا کے ڈبل کروشیا اور سٹین اور پھر سے ڈبل کروشیا سیم اسی طرح سے یہ والا راؤن بھی سیم اسی طرح سے بنے گا جیسے پچھلا راؤن بھی نے بنایا ہے ڈبل کروشیا اور پھر یہ جو وی سٹچ بنا ہے اس میں جا کے ہم نے ڈبل کروشیا چین اور پھر یہ جو وی سٹچ بنا ہے اور پھر سے ڈبل کروشیا یعنی کہ سیم پچھلے راؤن کی طرح ہی ہم نے کوئی اس میں انکریز نہیں کرنا سیم پچھلے راؤن کی طرح ہی ہم نے یہ راؤن بھی کمپلیٹ کر لینا ہے یہاں تک کمپلیٹ کر لینا ہے یہاں تک کمپلیٹ کر کے ملتے ہیں یہ دیکھیں کمپلیٹ کرنے کے بعد اب میں کیا کروں گی یہ اس کے اوپر فرنٹ پوسٹ بن گئی ہے فرنٹ پوسٹ پہ اور جو وی بنایا تھا ہم نے پھر سے اور اس کے اندر ہم نے اس دفعہ چار ڈبل کروشیا جو ہیں دو تین اور یہ چار ہم نے اس وی کے اندر اس دفعہ کیا کرنا ہے چار ڈبل کروشیا بنانے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ وی تھی ہماری پہلے دو راؤنڈ بھی سیم تھے پھر اگلے دو راؤنڈ بھی سیم ہی تھے ایک طرح سے اب اس میں ہم نے چار ڈبل کروشیا بنائے ہیں اور میں دو سے ٹائٹ کرلوں گی اور پھر فرنٹ پوسٹ پہ فرنٹ پوسٹ اور وی میں ہمیں کیا کرنا ہے یہ ایک یہ دو یہ تین اور یہ چار اس طرح سے ہمیں چار ڈبل کروشی بناتے جانا ہے فرنٹ پوسٹ اور وی میں چار ڈبل کروشی فرنٹ پوسٹ اور وی میں یہ جو وی سا ہمارا بنا تھا یعنی کہ ایک ڈبل کروشیا چین اور ڈبل کروشیا تو ان کے درمیان میں چار ڈبل کروشی فرنٹ پوسٹ اور چار ڈبل کروشی فرنٹ پوسٹ اور اس کے مجھ میں چار ڈبل کروشی پھر فرنٹ پوسٹ اور ان کے درمیان میں چار ڈبل کروشی اسی طرح سے یہ پورا ٹاؤنڈ جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کمپلیٹ کر کے یہاں پہ واپس آئیں اور پھر ملکل یہ دیکھئے یہ میں نے راؤنڈ کمپلیٹ کر لیا ہے اب میں یہ فور فور ڈبل کروشیہ والا میں نے راؤنڈ کمپلیٹ کر ریا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے فور فور ڈبل کروشیہ بنائی ہے وہ 20 سٹیچ کے اندر فور فور ڈبل کروشیہ بنائی گی اب نیکسٹ راؤنڈ ہے اگلا والا راؤنڈ یہ میں نے فرانٹ پوز ڈبل کروشیہ بنایا اب مجھے کیا کرنا ہے اب ان یہ ایک دو تین چار ہینے چار کے میڈ میں چار کے میڈ میں مجھے ڈبل کروشیہ ایک دو اور پھر ایک چین لے کے پھر دو ڈبل کروشیہ بنا دیں ٹھیک ہے دو ڈبل کروشیہ ایک چین اور پھر دو ڈبل کروشیہ ایک چین اور پھر دو ڈبل کروشیہ اور پھر میں نیکسٹ والا کلر کروں گی کروں گی یہ اس طرح سے اور اس کو تھوڈا سا ٹائٹ کر لیں پھر سے مجھے فرانٹ پوز ڈبل کروشیہ اور یہ چار جو بنائی تھی میں نے ڈبل کروشیہ یہ ان کے درمیان میں مہک انسٹ کر کے دو ڈبل کروشیہ پھر ایک چین اور پھر دو ڈبل کروشیہ ایک ہی جگہ پہ یہ میں نے چار ڈبل کروشیہ ایک چین کے ساتھ بنائے ہیں اور یہ ہمارا پھر سے بھی والا جو ہے یہ دیکھیں کلیٹ ہو جائے لائٹ کلر میں میں آپ کو پتاک ہوں پھر سے اس طرح سے میں نے نکالا اور یہ دوسرے والے کو میں نے ٹائٹ کر لیا یہ دیکھیں دیکھیں ڈبل کروشیہ اور پھر یہ میں نے چار راؤنڈ جو کمپلیٹ کیا تھا چار ڈبل کروشیہ وہ جو ون ڈبل کروشیہ اور چین اور ون ڈبل کروشیہ بنایا تھا پھر اس کے بیچ میں میں نے چار ڈبل کروشیہ بنایا تھے اب وہ جو چار ڈبل کروشی ہیں ان کے میں میڈ میں یوں ان کو یہاں پہ میں ایک ہی سپیس میں یہ دیکھنے پھر میں وہیں پہ بنا رہی ہوں اور پھر ایک چین اور پھر وہیں پہ دورت بنائی چار ہیں لیکن ایک چین کے سپیس کے ساتھ ایک چین ان کے درمیان میں میں نے بنائی یہ دیکھیں اس یہ ہماری چین سپیس بنائی ہے پھر میں نیکسٹ کلر اپنا یوز کروں گی ایس طرح سے اور میں لائت والے کو توڑا سا دائت کروں دو ایس طرح سے یہبنی بورا راؤ کمپلیٹ کرنے ایس طرح سے یہبنی بورا راؤ کمپلیٹ کرنے ایس طرح فران با ستابل کروشی اور ég ایک دو چین اور پھر اسی سیم سپیس میں اسی جگہ پر میں نے دو ایس طرح فران با ستابل کروشی بنائی ایس طرح سے میں یہ پورا راؤنڈ کمپلیٹ کروں گی آپ بھی اس کو کمپلیٹ کریں اور کمپلیٹ کر کے واپس آئیں پھر میں آپ کو جوائن کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب میں یہاں پہ سٹچ کروں گی اور یہ میں نیکسٹ پرن پوست ڈبل کروشیا اور پھر یہ جو میں نے چین سپیس بنی تھی ہماری دو ادھر اور دو ادھر اور بیچ میں ایک چین ہم نے بنائی تھی اب ہم نے یہاں پہ سکس چھے ڈبل کروشی بنانے ہیں ایک دو تین چار پانچ 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 این جماز اور میں نیکسٹ کلٹ جو ہے وہ یوز کروں گی پھر فرنٹ پوسٹ ڈبل گروشیا اور پھر یہ دو اور دو چار کے میڈ میں جو جگہ ہے یہاں پہ میں اس ہول کے اندر میں چھے ڈبل گروشی بناؤں گا ایک دو تین جار پانچ اور گیر لاغ چھے اور نیکسٹ کلٹ اسی طرح سے میں فرنٹ پوسٹ اور چھے ڈبل گروشی ایک ہی سپیس میں بنا کر میں یہ راؤنڈ جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے یہاں آکے دوبارہ آپ سے ملتی ہوں آپ بھی اپنا راؤنڈ کمپلیٹ کر کے آئیں یہ دیکھیں میں نے اپنا راؤنڈ کمپلیٹ کر کے وہ بھلا تو اب یہ دیکھیں نیکسٹ راؤنڈ میں ہم کیا کریں گے یہ فرنٹ پوسٹ ڈبل گروشیہ اور اس کے بعد ہم نے یہ سکس بنائے تھے ڈبل گروشیہ اب ہم ان کے میڈ میں پھر سے جائیں گے اور تین ڈبل گروشیہ اب ہم نے ان کے میڈ میں سپیس دینی ہے تین ڈبل گروشیہ پھر ایک چین اور پھر سے تین ڈبل گروشیہ پہلے ہم نے چھے کٹھے ڈالے تھے یہاں پہ بنائے تھے اب ہم نے تین بنا کر اور ایک سپیس دے کے بیچ میں چین کی یہ اور پھر ہم نے تین بنائے ہیں اسی طرح نیکسٹ کلر یہ دیکھیں تھوڑا سٹرائٹ کر لینا ہے ایک تفہ پھر سے بتا دوں یہ پرنٹ پوست ڈبل گروشیہ اور یہ پھر جو سکس بنائے تھے ہم نے ڈبل گروشیہ ان کے میڈ میں جانا ہے ہم نے یہاں پر ایک ہی جگہ پر ہم نے تین ڈبل گروشیہ بنا کر ایک دو اور تین ڈبل گروشیہ بنا کر ایک چین بنا کر اور پھر تین ڈبل گروشیہ اسی جگہ پر بنانے یہ یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے یہ اس طرح سے آپ پر راؤنڈ جو ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں یہ اپنے راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لوں گی یہ دیکھیں یہ جیسے میں نے یہاں یہ لائٹ کلک پر زیادہ اچھی طرح سے نظر آ رہا ہے یہ چھے کے درمیان میں میں نے بنائے چھے ہی ہیں لیکن ان چھے میں ایک میں نے سپیس دی ہے تین بنا کر چین بنا کر اور پھر تین بنائیں اور پھر نیکسٹ کلر میں یہ فرانٹ پوسٹ اور پھر تین بنا کر پھر ایک سپیس دے کے پھر تین بنائیں اسی طرح میں یہ پورا راؤنڈ کمپلیٹ کر لوں گی اور نیکسٹ راؤنڈ جو ہے وہ میں کیا کروں گی وہ میں ان کے میڈ میں آکے تو آٹھ آٹھ ڈبل کروشی بس اکٹھے بناتی جاؤں یہ دیکھئے جس طرح سے میرے یہاں پہ بنا ہے اس طرح نیکسٹ راؤنڈ میں میں پھرنٹ پوسٹ بنانے کے بعد یہ ایٹ ڈبل کروشی ایک ساتھ اس ہول میں بناتی جاؤں گی ایٹ ڈبل کروشی اور میرا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو جو ہے پھرنٹ اور بیک دونوں کو جوائن کرنا بتاؤں گی ٹھیک ہے آپ کمپلیٹ کر کے یہ دونوں روز واپس آئیں اگلی روز میں اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو بنا کے بھی ایک تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ آپ نے پھرنٹ پوسٹ بنایا اسے نیکسٹ والا راؤن میں بتا رہی ہوں آپ کو پھرنٹ پوسٹ بنایا بنانے کے بعد آپ نے یہ جو سکس ٹین سپیسیز ہیں ان کے میڈ میں گئے میڈ میں جانے کے بعد آپ نے ایٹ ایٹ ڈبل ٹوشیے جو ہیں وہ ایک ساتھ بنا لینے ہیں یہ میڈے ہو گئے پانچ چھے ساتھ اور آٹھ یہ دیکھیں اس طرح اس طرح سے میں ربن جائیں آپ یہ راؤنڈ کر کے کمپلیٹ واپس آئیں اور پھر چین لے کر پھر سلپ سٹیچ کرنے کے بعد یہ بنا کر اور اگلا راؤنڈ بنائیں میں یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو جوائن کرنے سے پہلے ایک دفعہ یہ پھر سے تھوڑا سا بتا دوں تب تک کیلئے آپ اپنا راؤنڈ کمپلیٹ کرتے بعد یہ دیکھیں میں نے اس کا لاسٹ راؤنڈ بنا رہی ہوں اور میں تھوڑا سا آپ کو لاسٹ بھی بتا دوں ہم پرنٹ پوسٹ کے اوپر ہم نے پرنٹ پوسٹ بنا لیا ڈبل کروشیاں اور یہ ہم نے سکس بنائے تھے اور درمیان میں ایک چین بنائی تھے اب یہ جو درمیان میں سپیس ہے یہاں پہ ہم ایٹ ڈبل کروشی بنائیں گے پچھلے راؤنڈ میں ہم نے تین ڈبل کروشیاں ایک چین اور تین ڈبل کروشی بنائے تھے اب اس راؤنڈ میں ہم یہ پرنٹ پوسٹ کے بعد اس کے درمیان میں ہم جائیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ جا کے ہم ایٹ ڈبل کروشی بنائیں گے آٹھ یہ دو ہو گئے یہ تین اور یہ چار یہ پانچ ایٹ یہ چھے ایٹ ڈبل کروشی بنائیں گے اور یہ آخری وقت آٹھ ہم ہمیشہ کی طرح سٹارٹ کریں گے اور یہ اور یہ اس کو فان ٹائٹل یہاں پہ میں پھر فرنٹ پوسٹ یہاں پہ میں پھر فرنٹ پوسٹ اور یہاں پہ ٹھیک ہے آپ نے آٹ ڈبل کروشی بنانے کی بعد میرا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ چار یہ پانچ یہ چھے یہ ساتھ یہ یہ میری لاسٹ وزیر ہو ہے اگر آپ کی بھول جو ہے وہ بھاریک ہے تو پھر آپ مزید بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میرا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا اب دیکھیں یہ پورا میرا یہ پن پہ ریڈی ہو گیا ہے اس گھر میں بیک سائیڈ میں نے ایک ہی کلر میں بنای ہے آپ چاہتے Yet آپ چاہے اسکے بگ بہتھے کھر کو بیک سائیڈ بھی Qesan سوگیٹ ہاں پہ seventy میں دو سائیڈیں لگ لگ منای ہیں یہ سیم وہی ڈیزائن ہے صرف کلر جو ہے وہ چینز ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ سائیڈوں سے ہم نے اس کو اٹیچ کس طرح سے کرنا ہے دونوں یہ جو ہمارے پاس ہیں ان کو یہ اس طرح سے کیسے اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے تھوڑا سا اٹیچ کیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ ڈبل کروشیے سے میری جو اس کی ویڈ تھے یہ یہاں تک چڑھائی مجھے کافی لگ رہی تھی اور یہ میں نے بس ٹھیک تھی یہ میں نے ڈبل کروشیے سے اس کو ٹیٹ کیا تو میرا یعنی کہ ڈبل کروشیہ کر کے بھی ٹھیک تھا اگر آپ کو لگے کہ آپ کا پہلے ہی کافی اس کی ویڈ تھے کافی چڑھائی ہے تو آپ سنگل کروشیے سے بھی اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں یہاں تک میں نے یہ ایسے اٹیچ کیا یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوگا جہاں سے یہ دوسرا کلر ہے یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں کو یوں پکڑتے کہیں پہ بھی آپ ہک انزرٹ کریں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ بھی انزرٹ کر کے یہاں سے سٹارٹ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے کہیں پہ بھی یہ یہ میں نے میں آپ کو ایک منٹ دکھاتی ہوں یہ نا پورا میں اس کے کورنر تک آجوں میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں اب دیکھیں یہ دونوں کو آپ نے بلکل برابر کر کے یہ والا اور یہ والا پارٹ بلکل برابر کر کے پکڑنے ہیں اس طرح سے اور یہاں پہ ہک یہ دیکھیں یہاں پہ ہک انزرٹ کریں اگر آپ سنگل کروشیاں کرنا چاہ رہی ہیں آپ کا کافی ہو گیا ہے چڑائی تو پھر بشک آپ یہ یوں سنگل کروشیاں سے اسے اس طرح سے کر لیں لیکن میری ٹبل کروشیاں کے بعد تھی تو پھر میں جو ہے وہ ڈبل کروشیاں سے کروں گا یہ میری فور پلائی وول ہے آپ کی باریک ہے یہ ہاتھ لیلہ ہے تو پھر تھوڑا بہت بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے یہ دیکھیں میں نے ڈبل کروشیاں سے یہاں سے سٹارٹ لیا اس طرح سے پھر میں نے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ادھر سے اور ادھر سے دونوں سائیڈوں سے میں یہ چینز دونوں سائیڈوں کے اٹھاؤں گی ایسے لوں گی اور یہ دیکھیں اس طرح سے ڈبل کروشیاں پھر میں یہ دیکھیں اس سائیڈ سے اور اس سائیڈ دونوں سائیڈوں سے میں ہک میں اٹھاؤں گی اور ڈبل کروشیاں آپ سنگل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی چڑھائی زیادہ ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے تو آپ سنگل کروشیاں سے بھی کر سکتی ہیں اب دیکھیں میں نے کیا کیا ہے یہ جو سب سے ٹاپ والے دو سٹیچیز ہیں ان میں میں نے دو دو بنائے ہیں یہ دیکھیں یہیں پہ میں دوبارہ پھر ڈبل کروشیاں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں اس سٹیچ میں بھی اور اس سے اگلے والے بھی دیکھیں دو دو دفعہ میں نے بنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ پورا کر کے بتاتے ہوں آپ کو یہ نیکسٹ والے میں بس درمیان والے دو جو سٹیچیز ہیں ان میں میں نے دو دفعہ ڈبل کروشیاں بنایا ہے ایک ہی جگہ پہ ڈال کروشیاں یہ رہت ہے میرا یہ اور دوسری اور میرا ہی لازٹ کیا یہاں یہاں پہ یہاں یہ یہاں تک میرا پورا ہو گیا پھر یہ نیکسٹ یہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے درمیان میں ڈالنے کی کہ اگر یہ ایک ہی سپیس میں دو اور دو یہاں پہ ڈالیں بنائے ہیں میں نے کہ یہ نہ یوں کر کے اس طرح مڑے نہ تھوڑی اسے کھلنے میں سپیس ملے یہ ایسے رہے ٹھیک ہے اس لئے میں نے یہ دو دو بنائے ہیں اور اسی طرح سے میں یہ بنا کر میں نے یہ دیکھیں یہاں تک بنا لیا ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوئے کہ کس طرح میں نے جو اس کو اٹیس کیا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں تک بنا لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر تھوڑا سا اور بنا کر اس کے اندر کشن کو ڈال لینا ہے ٹھیک ہے جو انر ہے نا اس کا اس کو ہم نے اس کے اندر ڈال لینا ہے اندر ڈال لے کے بعد میں تو پورا پھر نہ اس کو بنا دوں گی میں پھر پورا اس کو ڈبل کروشیا ایسے دونوں کو اٹیس کر دوں گی کیونکہ پولیسٹر کا جو کشن ہے وہ دھول جاتا ہے وہ کھولنے اور نکالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کوئی کوٹن بغیرہ اس کے اندر ڈالنا چاہیں اور چاہیں کہ اس کو نکال کے دھونا ہے تو پھر کیا کرنا ہے پھر آپ نے سارا یہ اس طرح سے کر کے صرف جتنا اس کا اوپر رکھنا ہے انر ڈال لیں کے لیے تو وہاں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ نیچے والی لیئر ادھر کر کے جو صرف اوپر والی لیئر ہے یہ دیکھیں یہ نیچے والی لیئر کو پیچھے ہٹا دیا ٹھیک ہے اور جو اوپر والی لیئر ہے صرف اس میں ہی یہ ہم نے ڈبل کروشئے کا جو بنایا ہے نا وہ صرف اس میں ہی بنانا ہے اوکے اس طرح سے یہ میں آپ کو بنا کے صرف دکھا رہی ہوں یہ میں نے پولیسٹر ڈالنا ہے اس لیے میں نے پورے کا پورا ہی اس کو بند کر دینا ہے اور وہ میں ایک انر کے اندر ایکسٹرا سے بنا آکے کشن گول پھر اس کے اندر میں اس کے اندر رکھوں گی تاکہ وہ اس کے جو ہولز ہیں اس میں سے وائٹ وائٹ نظر نہ آئے میں ڈاگ کلر میں بنا آکے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے یہ دیکھیں سنگل ہی یہ اوپر والے حصے کو بنا دینا ہے تاکہ یہ جو ہمارا اوپر سے سارا ایک دفعہ اس طرح سے بیلنس آئے صرف یہ اوپر والے پارٹ کو اٹھا جتنا آپ نے اتنا عصہ رکھنا ہے اندر ڈال لے کے لئے اور جو نیچے والا پارٹ ہوگا اس کو ہم نے ادھر ہی رکھنا ہے یہ پھر نیچے الگ چھوٹا رہے گا یہ دیکھیں ایسے یہاں پہ آپ بٹن وغیرہ لگا سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ یہ تھوڑا سا رکھ لیں دینچارج اتنا تو بشک ایک چھوڑ پہ ایک پہ بٹن لگا لیں یا نیچے اس کے آپ زپس لائے کر سکتی ہیں اس کو بشک ڈوری ڈال کے بنا دیوں اس طرح سے ہمارا یہ جو کشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا ایک اور طریقہ بھی سلائی کا ہے کہ اگر آپ یہ اس کے باہر والی سائیڈ پہ یہ فریلی نہیں بنانا چاہ رہی ہیں یہ اس طرح سے تو جو ہمارا انر پا یہ بیک والی سائیڈ ہے اس کو ہم ایک ایک یہ جو راؤنڈ ہے وہ چھوٹا رکھیں گے اور چھوٹا یہ کھٹا رکھنے کے بعد ہم یہاں پہ آکے اس کو اٹیج کرتے جائیں گے اس طرح ٹھیک ہے اس طرح سے اٹیج سیم وہی طریقہ ہے کہ ہم ایک ادھر سے یہ لیں گے اور ایک اور ادھر سے اٹھائیں گے اور اس کو سنگل کروشیے کے ساتھ بناتے جائیں گے اس طرح سے اٹھائیں گے اور ایک اور ديگر سے اٹھائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس طرح آپ کمپلیٹ کیجئے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آگئی ہوگی مجھے ابھی اندر والا پارٹ اس کا سلائی کرنا ہے جس میں میں نے پلسٹر یا کوٹن ڈالنی ہے تو پھر میں یہ جو تھوڑا سا رہتا ہے اس کو بعد میں کمپلیٹ کروں گی امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور شیئر بھی ضرور کیجئے تک کہ ہر اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تک کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو نہیں سکے اور ہارٹ اینڈ کرافٹ کے لیے نادی از ورڈ آف کرافٹ پہ آپ کی زندگی اللہ حافظ